زندہ ہے عورت زندہ ہے عورت زندہ ہے بھوکی بھی رہ کر زندہ ہے کوڑے بھی کاکر زندہ ہے بھوکی بھی رہ کر زندہ ہے کے سو بھی سیکنڈ زندہ ہے زندہ ہے عورت زندہ ہے کیونکہ ہمیں یہ بیک لیش آتا ہے کہ آپ کے عورت مارچ کے فورم پہ جو پاکستان کی عام عورت ہے جو عردینری وومن ہے اس کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو ہم چاہتے تھے کہ ہم جلسہ کریں جہاں پہ ایک زیبیشن ہوں درام سرکل ہوں آرٹیسٹ آئے کچھی عبادی اور کچھی عبادی اور کچھی عبادی اور کچھی عبادی تو ہم چاہتے تھے کہ اس دفاہ ہم along with the march اس سے پلے کچھا بھی کریں تو سورٹ اف لائے گیو you know we just wanted to try out new things I feel like men have their own rights and women have their own rights I just feel like in our country we need to acknowledge those rights those respective rights and make sure کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملیں and we do not decide کہ ان کو کیا چاہیے it's women it's their body it's their choice it's their mind so men are nobody to speak over here so اسی لئے equity is the right word here خدارہ ہمیں harassment نہ کیا جائے ہمیں معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے ہوتنگ کی جاتی ہے ہسی تھٹا اڑایا جاتا ہے خدارہ ہم بھی انسان ہیں ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں ہمارا ہسی تھٹا نہ اڑایا جائے ہمیں گالی بنا کر نہ رکھا جائے اگر کوئی اعلیٰ اہدے دار کوئی سیاستدان کوئی پولیس والا کام نہیں کرتا تو اسے کہہ دیتے ہیں یہ خسر ہے کیا خسرہ ہونا گالی ہے ہم گالی نہیں ہیں خدارہ ہم انسان ہیں پچھلے سال ہم نے جب آرٹ کیا تھا تو ہم نے بہت فوکس کیا تھا کہ ہم اپنی اپریشن کو سہی طرح ڈسکرائب کر سکے گئے this time when we wanted to do something ہم چاہتے تھے کہ ہم اس ڈیپریشن سے دور ہو کے ہم ایک ایسی ایمیجنیٹیو سپیس میں جائیں کہ ہم واقعی میں ایسا فیوچر ایمیجن کر سکیں جو اس اپریشن کو بھلا چکاؤ تو یہ جو سوال ہیں یہ پرومٹس ہیں these are basically inviting all women to think about what it is that they would want their future to look like تو ہم پھر یہ سوال جیسے کہ اگر گھر کے کام میں اور لوگ بھی ہاتھ بٹاتی تو تم اپنے کام سے کیا کرتی اگر تم مجبور نہ ہوتی اگر تم اکیلی نکل سکتی so it's a very celebratory very like fantastical and almost attainable future that we're looking at بے رسکاری کے خلاف تیز ہو بھئی تیز ہو جاگی 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 جنے کا پورا حق ہے جس طرح پاکستان میں مردوں کا پورا حق ہے اسی طرح عورتوں کو بھی گاہے بگاہے آگے بڑھنا چاہیے اور ہر کام میں ہر بات یعنی کہ کھل کے کرنی چاہیے اور یہ ازادی ہمارا حق ہے اور ازادی ہی کے لیے ہم آئے ہیں ہم لوگ ہر سال چندہ کٹا کرتے ہیں ہم فانڈ ریزنگ کی اوپن کال دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں انڈویجوال ہم سمجھتے ہیں البتہ اس سال بلکہ ہم نے ایک اور یہ بھی چیز کی کہ ہم نے ایک آرٹ ایگزیبیشن کی جس میں آرٹسٹ نے ہمیں اپنا کام جو ہے وہ ڈونیٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو بیچ کے پیسے کٹے کیے ہم سمجھتے ہیں فیمنیل سیاست وہی بامائنی ہوا سکتی ہے جس کی محنہ کش عورت کے ساتھ جڑت ہو باقی تو مرد اور عورت کا جس طبقے سے بھی ہیں ایک برابر لیکن عورت کو پدر شائی کا یعنی پیٹریار کل جبر جس میں مرد کی حکمیت ہے کہ سب کچھ وسائل تاکت اختیار سماج اور ریاست نے اس کو دیا ہوا ہے اور ایسے جو پورا نظام ہے اس کی مادی بنیاد مثال کے طور پر سوالی کچھ جو سوالی چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ کچھ کچھ ہو رہی اس کے لئے ایسے 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 لوگوں تک جا رہے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس سوال کے اوپر وہ سوال ان کے ذہن میں چلا جاتا ہے اس کے اوپر ایک وہ یقیناً اپنے اندر ایک ڈیبیٹ کرتے ہوں گے وہ اوروں سے ڈیبیٹ کرتے ہوں گے تو یہ جو ڈسکورس تھا جنڈر اپریشن کا یہ ایک پبلک سپیس میں آیا ہے یہ wat cost drink набقے so Eckhart این بات موجود ہیں یہ صرف آج سے نہیں یہ بست ہوش بکدا ہیں انتhosک مہنٹ سے اس شہر کو حقیقی معلومیں سب کے لئے شہر بنانے کے لئے جدجائر کریں ہم نے مذہبی اقلیتوں کا اٹھایا تھا ظاہر ہے عورتوں کے حقوق کا تو سب سے پہلے اٹھایا تھا عورتوں کے خلاف تشدد اور عورتوں کے خلاف جو کا مجرت ملتی ہے اور نائنصافیاں ملتی ہے مگر یہ کہ تعلیم میں بھی عورتوں کو وہ نہیں اہمیت دی جاتی غزہ میں بھی جب بچیوں کو وہ کھانا نہیں دیا جاتا غریب لوگوں میں جب ہو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ لڑکے لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو یہ ساری باتیں اس وقت ہم نے اٹھائی تھی اور اب یہ میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں جو اب آئی ہیں نا تو وہ بہت سے اور ایشیوز بھی اٹھا رہی ہیں مثلا ان کے اپنی ذات میں جو گزرتی ہے نا اس کا بھی وہ اٹھا رہی ہیں اس کا بات جو کہ بہت ضروری ہے اور جس کی وجہ سے لوگ بہت برا بھی بانتے ہیں مگر وہ اٹھانی بھی ضروری ہے کیونکہ یہ واقع ہے ان کے ساتھ جو حقیقت ہوتی ہے زندگی میں جو تجربے ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہی ہیں یہ شہر کس کا ہے یہ شہر ہمارا ہے منتوں کی جاگیر نہیں اور آپ عورت کے ساتھ مولت بھی جاگ چکی ہے جاگی 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 وہ خوب سے انسانوں کے زندگی سے بھڑ کر ہے اگر تو بھڑ کر ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر وہ بھڑ کر نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں اس بات کو تو اس سڑک کا رکھ مول لیا جائے ہمارے ہم سے ہمارے گھروں سے چھتے نہ چھینی جائیں ہم اتنے مشکل سے ادھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے گریب لوگ ہیں اتنے مشکل سے انہوں نے اپنی چھتے بنائی ہیں اور آج وہ ٹین فیمنیوں کی وجہ سے جو ہے گھروں سے چھتے چھینی جائیں گی تو میری حکومتے پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ اس سڑک کا رکھ مول لیا جائے اچھا اس جلسے میں ہم اس وجہ سے تشریف لیا ہم آ گیا ہم اب بہت زیادہ مجبوری ہے چالیس سال سے میں آئی ٹین وان میں رہتی ہوں ٹھیک ہے کچھ بستی میں دس دپا پندرہ دپا ہمارا مکانوں کو تور پول کر دیا ابھی بیوامی دمکی دے رہے گی بی بی ادھر سے اٹھ جو ہمارا گر والا مرگیاں ہم گروں میں تین تین ہزار دو دو ہزار پر کام کرتا ہمارا بست کے باہر رہے کہ ہم کریں کہ مکان نہیں لے سکتی ہوں ہمارا بستی میں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے ہم لوگ لکر جلا کے اپنا گزارہ کرتی ہے یا ہمیں ادھر اجازت دے دیں کہ اس جگہ میں رو یا ہمیں کوئی بندو بس کر کے ایک دو دو مرلے بے دے دیں ہم کچھا مکان بنا کے ادھر ہم رہے دل پھول کے بولو اسلام مل کر بولو اسلام مل کر بولو اسلام مل کر بولو اسلام محنت کشوں کو لال سلام لال سلام